آج وہ کام ہوا ہے جس کی بہت سارے لوگوں کو امید نہیں تھی تین دن پہلے پردھان منطری نریندر مودی نے لڈاکھ جا کر چین کو یہ صاف سندیش دیا تھا اور کہا تھا کہ شانتی ویڑتا سے آتی ہے نربل ویکتی کبھی شانتی کی پہل نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ تھا کہ دشمن کو اپنی طاقت دکھانا بہت ضروری ہوتا ہے اور بھارت کی اسی طاقت کا احساس چین کو ہو چکا ہے اس لئے آج چین کی سینہ نے لائن آف ایکچول کنٹرول جسے آپ لے سی کہتے ہیں وہاں سے اپنے ٹینٹ اور اپنی سینہ کو سمیٹنا شروع کر دیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے بہت مہتپون گھٹنا کرم ہے کیونکہ ہر طرح سے شکتی شالی دیش چین کو بیک فٹ پر لانا اسے واپس بھیجنا دنیا کے کسی بھی دیش کے لیے بہت مشکل کام ہے لیکن بھارت نے پوری دنیا کو یہ دکھا دیا کہ چین سے ڈر کر نہیں لڑا جا سکتا وستار وادی چین کو اسی طرح سے جھکایا جا سکتا ہے جیسا بھارت نے ڈوکلام میں کیا تھا اور جیسا اب بھارت نے لڈاک میں کیا ہے اور پوری دنیا یہ کام ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے لڈاک میں کم سے کم تین جگہوں پر چین کی سینہ اپنے ٹینٹ اور سینے ساجوں سامان لے کر اپنے سیماوں کی طرف واپس گئی ہے پیچھے ہٹنے کی پرکریہ شروع ہونے کی بات چین نے ادھیکارک طور پر مانی ہے اور اس کی پشٹی چین کے ودیش منترالے سے بھی ہوئی ہے اور آج یہ بات بھی سامنے آئی کہ چین کے ودیش منتری کی بھارت کے راشترے سرکشہ سالاکار اجیت ڈوول سے کل ویڈیو کال کے ذریعے قریب دو گھنٹے تک بات چیت ہوئی دونوں کے بیچ میں دو گھنٹے بات چیت ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ سہمتی بنی ہے چین کے ودیش منتری یینگ یی اور بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول کے ستھائی پرتنی دھی ہیں اس بات چیت کے بعد دونوں دیشوں نے اپنے اپنے بیان جاری کیے جس کا سار یہی ہے کہ دونوں دیش سیما پر شانتی بنائیں گے اور کسی بھی پرکار کے مت بھید کو ویواد بنانے سے بچیں گے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دونوں دیش شانتی بنانے کے لیے مل جل کر کام کریں گے اور نردھارت مادھیموں کے ذریعے لگاتار ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہیں گے ان بیانوں میں سب سے مہتپون بات یہ کہی گئی ہے کہ سیننے اور کوٹنے تک بات چیت کے ذریعے جو سہمتی بنی ہے اسے سیما پر دونوں دیشوں کی سینہ جلد سے جلد عمل میں لائے گی اور ڈس انگیجمنٹ پروسس یعنی آمنے سامنے کی ستھی سے پیچھے ہٹنے کی پرکریا کو جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی شروع کریں گے چین کے ویدیش منترالے کے پروختہ نے آج کیا کہا سب سے پہلے ہم آپ کو وہی سنواتے ہیں جلدی شروع کریں گے لوسحہ سوان فان دعا چند گونش جو کچھ بھی پچھلے کچھ دنوں میں ہوا ہے یہ بھارت کی تو بہت بڑی پریقشہ تھی ہی لیکن یہ چین کی بھی بہت بڑی پریقشہ تھی اور بھارت نے چین کو یہ سپشٹ کیا تھا کہ بھارت تو چین کے ساتھ دونوں مورچوں پر لڑنے کے لیے تیار ہے چین نے جتنے بھی مورچے کھولے ہیں بھارت ان مورچوں پر لڑنے کے لیے تیار ہے لیکن چین کے سامنے سوال یہ تھا کہ کیا چین اتنے سارے مورچوں پر ایک ساتھ لڑنے کے لیے تیار تھا اور اس کا جواب ہے کہ چین اتنے مورچوں پر اس سمیں لڑائی لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا بھارت نے نہ صرف سیما پر چین کو چنوٹی دی تھی بلکہ آردھک مورچے پر بھی اسے گھیرا تھا اور انتراشتے سطر پر بھی چین کے خلاف ایک بہت بڑا مورچہ کھول دیا تھا یعنی چین اگر آگے بڑھتا تو اسے کئی مورچوں پر لڑائی لڑنے پڑتی اور چین کے لیے اس سمیں اتنے مورچوں پر ایک ساتھ لڑنا آسان نہیں تھا اس لیے یہ کوویڈ نائنٹین کے دور میں چین کی کمزوری پہلی بار پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوئی ہے لداکھ میں لیسی پر چین کی سینہ کہاں کہاں سے پیچھے اٹ رہی ہے اسے آج ہم آپ کو نقشے کے ذریعے سمجھائیں گے پہلی جو جگہ ہے پہلا ستان ہے وہ ہے گلوان گھاٹی کا پیٹرولنگ پوائنٹ فورٹین پی پی فورٹین آپ کو یاد ہوگا اسی جگہ پر دونوں سینہوں کے بیچ میں سنگھرش ہوا تھا دوسرا ستان ہے ہوت سپرنگز اور تیسرا ستان ہے گوگرا پیٹرولنگ پوائنٹ فورٹین کے بارے میں ہم آپ کو کئی بار بتا چکے ہیں اسی جگہ کے پاس پندرہ جون کی رات کو بھارت اور چین کے سینکوں کے بیچ ہنسک ٹکرا ہوا تھا جس میں بھارت کے بیس سینک شہید ہو گئے تھے اور چین کے چالیس سے پچاس سینک مارے گئے تھے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید چین کے اس سے بھی زیادہ سینک مارے گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ پیٹرولنگ پوائنٹ فورٹین کے آس پاس چین نے اپنے ٹینٹس ہٹا لیے ہیں وہ اپنی گاڑیاں اور سین نے ساجو سامان کچھ کلومیٹر تک پیچھے لے کر گیا ہے لیکن یہ کتنی دوری تک پیچھے ہٹا ہے اس کے بارے میں پک کے طور پر اس لیے کچھ نہیں بتایا گیا ہے کیونکہ ابھی گراؤنڈ ویریفیکیشن یعنی زمین پر اس کی پشٹی ہونا باقی ہے اور اس میں اصلی جو کیچ ہے وہ یہی ہے بھارتی سینہ یہ ویریفائی کرے گی پشٹی کرے گی اس بات کی کہ جس ستان سے پیچھے ہٹنا تیہ ہوا ہے وہاں سے چین کی سینہ واقعی پیچھے ہٹی ہے یا پھر نہیں یہ سنشت کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ بھارت کو اب چین پر بھروسہ نہیں ہے ہم بار بار آپ کو یہ بتاتے آئے ہیں کہ چین کے ڈینے میں چین کے چرطر میں ہی دھوکہ ہے بھارت اور چین کی سینہ کے بیچ تین بار کور کمانڈر ستر کی باتچیت ہو چکی ہے اس میں 22 جون اور 30 جون کی میٹنگ میں پھر سے یہ سہمتی بنی تھی کہ دونوں دیشوں کی سینہیں LAC پر ٹکراو والی ستھیتی سے پیچھے ہٹیں گی لیکن اس بار بھارت نے یہ بھی سپسٹ طور پر کہہ دیا تھا کہ پیچھے ہٹنے کی پرکریہ شروع ہونے کے بعد 72 گھنٹے تک یہ ویریفائی کیا جائے گا کہ ٹکراو والی ستھیتی سے چین نے واقعی اپنے ٹینٹ ہٹائے ہیں یا نہیں اور چین اپنا سینہ ساجو سامان واپس لے کر گیا ہے یا نہیں ویریفائی کرنے کی شرط اس لیے آئی کیونکہ چین دھوکہ پہلے بھی دے چکا ہے آپ یاد کیجئے 6 جون کو پہلی بار بھارت اور چین کے بیچ کور کمانڈر ستر کی باتچیت ہوئی تھی اس بیٹھک میں بھی پیچھے ہٹنے کی پرکریہ پر سہمتی بنی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ چین پیچھے ہٹنے کی پرکریہ شروع کرے گا لیکن اس کے بعد ہی 15 جون کو گلوان گھاٹی کا ہنسک ٹکرا ہوا وہ ٹکراہ اس لیے ہوا تھا کہ چین کی سینہ نے بھارت سے بنی سہمتی کا پالن نہیں کیا اپنا وعدہ نبھایا نہیں اور پیٹرولنگ پوائنٹ 14 پر پھر سے اپنی ایک پوسٹ بنا لی تھی ویسے شروعاتی طور پر یہی کہا گیا ہے کہ پیٹرولنگ پوائنٹ 14 ہٹ سپرنگز اور گوگرہ سے چین نے اپنے ٹینٹ اور گاڑیاں ہٹائی ہیں اور اسے پیچھے جاتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے لیکن اس کا ویریفیکیشن بہت مہتپون ہے جو اگلے کچھ دنوں میں ہوگا اس کے بعد ہی یہ تیہ ہوگا کہ چین کے ساتھ تکراو فلال ختم ہوا ہے یا نہیں کیونکہ کچھ دور پیچھے ہٹنے کے بعد تکراو والی جگہوں پر پھر سے واپس آ کر ٹینٹ لگانے اپنی پوسٹ بنانے اور گاڑیاں لانے میں چین کو زیادہ سمیں نہیں لگے گا اس لئے بھارت کی شرط پہلے دن سے یہی رہی ہے کہ ل اے سی پر اپریل والی ستھیتی بحال ہونی چاہیے ایک مہتپون بات یہ بھی ہے کہ پینگونگ جھیل کا معاملہ اب بھی سپشٹ نہیں ہے وہاں پر چین کی سینہ اب بھی فنگر فور پر جم کر بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر اس نے بنکر بنا لیے ہیں اور سین نے ساجو سامان اور لاکر اپنے کئی ٹینٹس بھی وہاں لگا دیے ہیں گلوان گھاٹی کے بعد بھارت اور چین کے ٹکراو کا یہ سب سے پیچیدہ معاملہ بنتا جا رہا ہے پینگونگ جھیل پر کیونکہ بھارت کی لیسی پینگونگ جھیل کی فنگر ایٹ تک ہے جہاں تک بھارتی سینک پیٹرولنگ کے لیے جاتے رہے ہیں لیکن چین اپنا دعویہ فنگر ٹو تک اب کرنے لگا ہے اور اس وقت وہ فنگر فور پر بیٹھا ہوا ہے ٹھیک اسی طرح چین اب گلوان گھاٹی کو بھی اپنا علاقہ بتانے لگا ہے ہمیں ایک اور مہتپون جانکاری ملی ہے سوتروں کے مطابق لے سی پر موجودہ ٹکراو کو ختم کرنے کے لیے ایک اور اپائے نکالا گیا ہے اور وہ اپائے یہ ہے کہ لے سی پر ٹکراو والی جگہوں پر فیلحال بفر زون بنایا جائے گا بفر زون کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوٹنی تک سطر پر باتچیت پوری نہیں ہو جاتی اور جب تک لے سی کا نردھارن نہیں ہو جاتا تب تک لے سی کے کچھ کلومیٹر کے دائرے کو ایک ایسا علاقہ بنا دیا جائے گا جہاں پر دونوں دیشوں کی سینہ کے جوان نہیں جائیں گے تب تک بھارت کی طرف سے آئی ٹی بی پی کے جوان اور چین کی طرف سے وہاں کی بارڈر فورس بی ڈی آر کے جوان یہاں پر ستیتیوں کو نیانترت کر سکتے ہیں یہ بفر زون اس لیے بنایا جائیں گے تاکہ دونوں دیشوں کے بیچ وشواس پھر سے بن سکے سینہ اس بفر زون کے اپنی طرف والی سیماوں کی رکشہ کرے گی بفر زون میں سینہ سیما پر تینیم قانونوں کا پالن کرنے کے لیے بھی پرتبط نہیں ہوگی اور سیماوں کی رکشہ کے لیے اپنی پوری طاقت کا استعمال کر سکے گی لیکن یہ جو بفر زون والا جو کانسپٹ ہے یہ اس میں بہت سارے پیچیدگیاں ہیں یہ کانسپٹ سفل رہا ہے لیکن اس کانسپٹ میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ اس بفر زون کی رکھوالی کون کرے گا کیا بھارتی سینہ کو اس کی رکھوالی کرنی چاہیے کیا پی ایل اے کو اس کی رکھوالی کرنی چاہیے اس کا جواب یہ ہے اور بھارت کی سینہ میں بھی جو سینٹیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے کی رکھوالی کے لیے ایک الگ فورس کو تینات کیا جانا چاہیے کیونکہ سینہ ہیں اس جگہ کی رکھوالی کرتی ہیں جو ڈیفائنڈ ہوتی ہیں جب تک ایل اے سی کا پتہ نہیں ہوگا کہ ایل اے سی کہاں پر ہے اصلی سیما کہاں ہے سینہ اسے ڈیفینڈ کیسے کرے گی سینہ اس کی رکھشہ کیسے کرے گی اس لیے ایک وچار یہ بھی ہے کہ اس بفر زون میں ایک دوسری فورس کو لگایا جائے جو اس بفر زون کی رکھوالی کرے اور بفر زون کے پیچھے جہاں بھارتی اے لے سی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں پر سینہ کو لگایا جائے